نمشکار میں مایا سیون آئی نیوز میں آپ سب ایک سواگت ہے اور آئیے نز ڈالتے اس وقت کی خاص خبر پر ایک پرانی کہاوت ہے اپنا کام بنتا بھاڑ میں جائے جنتا یہ کہاوت برطمان میں مدپتیش کے کانگرس سنگٹھن اور یہاں کی سرکار کے ساتھ ساتھ ان دونوں کے مکہ پر پوری طرح سے چرہتارت ہوتی دکھائی دیتی ہے یہ کہاوت کہنے کے مجبوری اس لیے بنی کیونکہ ویدھان سبح چناؤں کے بعد سے یہ دیکھنے میں آ رہا ہے کہ کانگرس میں جس کی چل رہی ہے وہ اپنے سانگٹھنے کا ویرودھیوں کو ایک ایک کر کے کنارے لگاتا چلا جا رہا ہے ہدھارن کے طور پر بات کی جائے تو مدھر پردیش کے پور مکھی منتری دگو جے سنگھ پور کیندری منتری جوتیر عدت سندھیا اور مدھر پردیش کی ویدھان سبح کے پور نیتا پرتپکش عجے سنگھ کانگرس کے پردیش ادھیاک شیوہ مدھر پردیش شاسن کی مکھی منتری کبنلات کے لیے تگڑے پرتیدواندی بنے ہوئے تھے آج حالات یہ ہے کہ اوپروکت سبھی کانگرسی دگجوں کو ایک پرکار سے گھر بٹھایا جا چکا ہے یہ بات ٹھیک ہے کہ کانگرس سمیت سموچے ویپکش کی ہار کے اس چناؤں میں آنے کارن رہے ہوں گے لیکن مدھر پر کانگرس کے بھیتر ایک کارن یہ بھی رہا کہ اس پارٹی کے ادھکانش پرتیاشی اپنے ہی چناؤں شیترے میں اُلجھا کر رکھ دیے گئے نتیجہ یہ نکلا کہ یہ لوگ خود کی سیٹ تو نکال ہی نہ پائے ساتھ میں ان سیٹوں پر بھی پرچار کرنے نہیں جا پائے جنہیں ان کی سبھائیں اتھوار روڈشو کے مادھیم سے جیتے جانے کی سمحابنائی ساکار کی جا سکتی تھی فلسوروب چھندوارا کو چھوڑ کر سموچہ پردیش کانگرس مکت ہوتا چلا گیا ادھارن کے لیے گناہ شیفوری لوگ سبھا شیتر کے پرتیاشی اور پورکیندری منتری جوتیرادیت سندھیا کو راشترے مہا سچی بنا کر یوپی بھیج دیا گیا نتیجہ یہ نکلا کہ وہ نہ تو یوپی کو بچا پائے اور مادھیپردیش تو دور کی بات رہی خود کی سیٹ بچانے میں بھی ناکامی اپ ثابت ہوئے کیونکہ انہیں نہ تو مادھیپردیش میں پرچار کرنے کا پریافت سمیں ملا اور نہ ہی اپنی سیٹ پر زیادہ دھیان دے پائے پرنام سب کے سامنے ہے جو سندھیا اپنے علاوہ دوسروں کو جتانے کا سامار تھر رکھتے تھے اور بیتے ویدہان سبھا چناو میں کانگریس کے سٹار پرچارک ہونے کے ناتے مادھیپردیش میں اپنی پارٹی کے سرکار ستھاپت کرنے میں کامیاب رہی وہ سندھیا اپنے ہی گھر میں ایک نئے نویلے پرتیاشری کے ہاتھوں ہار کا شکار بن گئے ہار بھی ایسی کہ جس کا اندیشہ انہیں چناو کے پرنام سے پہلے ہو گیا اور وہ اپنے پتر سے سمبندھد ایک سمہاروں میں شامل ہونے کے بہانے امریکہ چلے گئے یہی بات مادھیپردیش کے پور مکھے منتری اور کانگریس کے بھوپال پرتیاشری دگوجہ سنگھ پر بھی لاغو ہوتی ہے امید کی جاتی ہے کہ یادی وہ اپنی پارمپرک سیٹ راجگر سے چناو لڑتے تو سمبھاو ہے جیت بھی جاتے لیکن انہیں جان بوچ کر بھوپال سے چناو لڑنے کے لیے ساروجنک روپ سے اکسایا گیا جسے وہاں ناکار نہیں پائے اور ایک دم نئے چناو شیطر میں بری طرح اُلج کر رہے گئے نتیج تن بے بھوپال سے خود کا چناو تو ہارے ہی ساتھ میں ان کے پارمپرک شناؤ شیطر راجگر سے بھی کانگریس تب ہار گئی جبکہ وہاں بھاجپائی پرتیاشی اور پور سانسد روڈمل ناغر کا بھاری ویروض سامنے آ چکا تھا لکھنے کا آشے یہ ہے کہ جو دگو جائے سنگھ ویدھان سبھا چناو کے دوران پورے پردیش کی کانگریس میں سمنبھے بیٹھانے والے دھیر گمبھیر نیتا بن کر اُبھرے تھے وہ اب اپنوں کی کٹل کرتوتوں کے چلتے راغو گڑھ کی اور کچھ کرنے کو مجبور کیا جا چکے ہیں ویدھان سبھا کے پورو نیتا پرتپکش اجے سنگھ بھی جنتا کی منشاہ انروپ کم کانگریسی کھیچتان اور گڑھ بازی کے چلتے زیادہ ہار کے شکار بنے بیٹھے ویدھان سبھا چناو میں جب انہوں نے سیدھی سے ٹکٹ مانگا تو انہیں ستنا سے لڑنے کو مجبور کیا گیا اس کے بعد بھی من نہیں بھرا تو ویروضی گھٹوں کو اکسایا گیا نتیجہ ہار کے روپ میں سامنے آنا تھا وہ آیا بھی ابھی اس ہار کے حتاشہ سے نجات نہیں ملی تھی کہ انچہ کے باوجود اجے سنگھ کو لوگ سبھا چناو میں جھونک دیا گیا گیا تب یہ ہے کہ وہ ایک بار پھر چناو ہار چکے ہیں اور ہو سکتا ہے کہ یہ ان کے جیون کا آخری چناو ثابت ہو یدی میڈیا کے مادھیم سے چھن کر باہر آئی باتوں پر دھیان دیا جائے تو سار یہی نکلتا ہے کہ اجے سنگھ کو پہلے کی طرح ایک بار پھر اپنوں کے دوارا گھیرا گیا اور بات ایک بار پھر ہار تک جا پہنچی یدی آج کل کے حالاتوں کو دیکھتے ہوئے زمینی کانگریس کارکارتاؤں کے مانس کو سمجھا جائے تو وہ یہی مانتے ہیں کہ کملناتھ کانگریس کے پردیش ادھیکش ہونے کے ناتے اپنے سانگٹنک پرتی دواندیوں کا بھی دھیان ٹھیک اسی طرح رکھتے جیسے انہوں نے اپنے پتر نکلناتھ کا اور خود کا چھنڈوارا میں رکھا تو حالات کافی حد تک سدھری جا سکتے جبکہ پہلے کی طرح چھنڈوارا بچا لیا گیا کارن صاف ہے وہاں پر خود کملناتھ کی ساخ داؤ پر لگی ہوئی تھی یہی کارن رہا کہ انمنے بھاو سے پردیش کے کسی بھی شیطر میں چھنڈوارا میں بنا رہا اسے انہیں ویقتیگت لاب تو ہوا لیکن کانگریس سموچے مدیپردیش میں گڑھے میں سماتی چلی گئی ویقتیگت یہ کہ پتا پتر خود تو جیتے ہی جو ستہ کے دوسرے دعویدار تھے وہ سندیا دگوجے اور اجوے سنگ اپنے اپنے شیطروں میں سوات ہی ٹھکانے لگ گئے اب سوال ہی اٹھتا ہے کہ کانگریس کی اس بدحالی کے لیے مدیپردیش میں کسے زمیدار ٹھہر آیا جائے کیونکہ راشتری اسطر پر اور راہل گاندھی نے سالوجینک روپ سے اپنی اسفلتہ کو سوکار کر استفعے کی پیشکش کر دی ہے یہ نیتکتہ مدیپردیش کانگریس کمیٹی میں بھی پریلکشت ہونی چاہیے بلکہ مدیپردیش میں تو یہ سپشتتہ اس لیے بھی ضروری ہو جاتی ہے کیونکہ یہاں پر پی سی سی ادھیاکش اور سرکار کا مکھیا ایک ہی ویقتی ہے یدی مدیپردیش میں کانگریس کی ہار میں سرکار کی کارپڑالی دوشی نظر آتی ہے تو مدیپردیش کی مکہ منتری کو نیتک زمیداری سویکار کرنی چاہیے اور یدی ہار کا کارن سانگٹھنے کر رہا تو پھر پردیش کانگریس کمیٹی کے ادھیاکش کو اپنے راشتری ادھیاکش کا انوسرن کرنے کے آوش رکتا ہے یدی پھر بھی کچھ نہیں ہوتا تو یہ سوال انوتریت رہ جاتا ہے کہ کملنات خود کو کیا کیول چھندوارا کا سی ایم اور پی سی سی ادھیاکش مانتے ہیں نائی نیوز کے لیے موہن لال موڈی کے رپورٹ خبروں میں بنے رہنے کے لیے بیل آئیکن دبائیے اور سیون آئی نیوز کو سبسکرائب کریے